ہلو اسلام علیکم میری بات کو سمجھ سکیں اگر میں انگلیش میں یا سندھی میں بات کروں گا تو مجھے پتا ہے کہ کافی بڑی تعداد ہے جو انگلیش یا وردو کو پوری طرح نہیں سمجھ پاتے سندھی کو پوری طرح نہیں سمجھ پاتی بات کرنے کے لیے ٹاپکس تو بہت ہیں لیکن میں نے سوچا کہ چونکہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اچھی ہو سب کے لیے ہمارے لیے بھی اور جس سے ہمارا رب بھی راضی ہو ایک عادت ہے سب لوگوں میں تو نہیں ہیں لیکن ایک کمزوری سمجھ لیں انسانوں میں ہوتی ہے آدمیوں میں ہوتی ہے کہ ہم خود ہی جج بن بیٹھتے ہیں ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کون اچھا ہے کون برا ہے کون فرشتہ ہے کسی کو ہم کمینہ کہہ دیتے ہیں کسی کو یہ ہے تم ایسے ہو وہ ایسا ہے پڑوسی ہمارا ایسا ہے تو گیبت جو ہے وہ ہمارا سمجھیں کہ ایک مشکلہ ہے ہوبی ہے میں اس کو نیشنل ہووی کہتا ہوں کہ جب سامنے ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ سے اچھا تو کوئی نہیں ہے لیکن جیسے ہی وہ شخص اٹھ کر جاتا ہے تو ہم سب اس کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں اور اس پر بڑا مزا آتا ہے بڑا چٹکھارا ہے بہت بری بات ہے اور آپ کو پتا ہے کہ حکم ہے کہ جب آپ کسی کی گیبت کریں تو سمجھیں ایسے ہے جیسے آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی تو بات ہو رہی تھی کہ ہم خود ہی جج بن جاتے ہیں میرا جہاں تک خیال ہے کون اچھا ہے کون برا ہے اس کا فیصلہ تو میرے رب نے کرنا ہے کبھی کبھی ہوتا یوں ہے کہ ہم جسے برا سمجھتے ہیں اصل میں وہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہم تو دوسروں میں صرف ان کی برائیاں جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں تو ایک آوت ہے ہندی میں ہے یا مارواری میں سمجھ لیں مارواری میری مدر ٹنگ ہے شاید آپ لوگوں کو پتا نہ ہو کہ میرے دادا جو ہے وہ 1937 میں پاکستان بننے سے دس سال پہلے راجستان کے ظلے بارڈ میر سے جو جودپور کے پاس ہے ایسٹ کی طرف یہاں سے پاکستان میں ہمارا عمر کوٹ جو ہے وہ سمجھیں کہ عمر کوٹ کے اپوزٹ جو ہے انڈین سائٹ پر بارڈ میر ہے ڈسٹک اس میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا بھادرے اب تو وہ ڈیولپ ہو گیا اور بڑا اچھا گاؤں ہو گیا سنتے ہیں میں تو ابھی تک نہیں گیا کبھی بھی تو وہاں سے یہاں پر آئے تھے تو ماروڑی میں ایک کہوت ہے کہ سامی سنسار کیڑو تو کہتے ہیں آپ جڑھو اب اس کا ہندی میں یا اردو میں ترجمہ یہ ہوگا کہ فقیر یہ جگ کیسا ہے فقیر یہ دنیا کیسی ہے کہ بھئی دنیا ایسی ہے جیسا میں خود ہوں تو جیسے آپ ہوں گے آپ کو دنیا ویسی نظر آئے گی تو اگر میں اچھا ہوں تو مجھے سب لوگوں میں اچھائیاں نظر آئیں گی اور اگر میں اچھا نہیں ہوں یا ویسے بھی ہم سب لوگوں کی عادت ہے including myself میں یہ جب باتیں کرتا ہوں تو میں یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں یا میں کوئی بہت زیادہ اچھا انسان ہوں میں بھی آدمی ہوں انسان بننا تو بہت بڑی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ پس کے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی محسر نہیں انسان ہونا تو انسان ہونا تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑا مہراج ہے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے بہت خوش قسمت یا چند لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ نصیب ہوتا ہے یا جیسے عبدہ پروین نے گایا ہے کہ میں جانوں میرا خدا جانے ارے لوگو تمہارا کیا یا یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہوتا تو یوں بھی ہے کہ جس آدمی کو آپ سمجھ رہے ہوں یا جس بندے کو یا جس بندی کو آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہگار ہے جی اس میں تو یہ برائیاں ہیں جی اس میں تو یہ برائی ہے تو پتہ چلا کہ میرے رب کو اس کی کوئی ایک ادا ہی بھا گئی اور وہ اسی میں ہی نواز دیا گیا تو ہمیں ان چیزوں کا کیا پتہ تو ہمیں یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہی نہیں ہے ہم جج بن کے بیٹھ جاتے ہیں ہر کسی کے لیے بہت بری بات ہے میں خود بھی اس میں شامل ہوں تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے رب جانے اور اس کا کام ہے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ہنڈیٹ پرسنٹ پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہے ہنڈیٹ پرسنٹ پرفیکٹ تو سب صرف میرے رب کی ذات ہے آپ اسے رب کہہ لیں اللہ کہہ لیں بھگوان کہہ لیں گاڈ کہہ لیں مولا کہہ لیں جو بھی کہہ لیں مالک تو ایک ہے کریٹر تو پوری یونیورس کا ایک ہے پوری کائنات کا ایک ہے اسی کے پاس سب نے لوٹ کر جانا ہے اگر کوئی سمجھے تو تو یہاں ساری چیزیں کر کر کے کیا ہوگا وہ جیسے کہا ہے کہ یہاں لکھ لکھ کے کیا ہوگا یہی قصہ پرانا ہے سجن رے جھوٹ مت بولو خدا کے پاس جانا ہے وہاں ہاتھی ہے نہ گھوڑا ہے وہیں پیدل ہی جانا ہے سجن رے جھوٹ نہ بولو جھوٹ تو ہم سب لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے آپ سے کیا باتیں کریں تو بس صرف یہی ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے اور میں یہ جب سب باتیں آپ سے کرتا ہوں تو میری آپ سے عرض ہے کہ بھائی اسے کسی ریلیجن سے جو ہے وہ جوڑا نہ جائے تو میں نے تو پوری زندگی جو ہے وہ اسلامیات پڑھی ہے رائٹ فرام دے بگننگ جو ہے میرے بچوں نے بھی اسلامیات پڑھی ہے تو ہمیں اپنے ریلیجن کے بارے میں تو کم پتہ ہے اور اسلام کے بارے میں ماشاءاللہ زیادہ پتہ ہے چلیں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو شاد و آباد رکھے میری دعائیں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں رمضان شریف کے مہینے میں مجھے امید ہے کہ آپ میں سے ایک ہوج میجارٹی جو ہے وہ روزے رکھ رہی ہوگی زیادہ عبادت کر رہے ہوں گے اور یہ معاف کر دینے کا مہینہ ہے فارگیونیس کا مہینہ ہے باقی مرضی آپ سب لوگوں کی ہے میری تو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دن و دن جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس اور لائف کا بہتر سے بہتر انسان بنائے تاکہ میرے رب کو آپ زیادہ پسند آئیں اور وہ آپ پر اپنی نوازشیں اپنی بلیسنگز جو ہیں اپنی رحمتیں اور اپنی رحمدلی کا جو ہے وہ زیادہ زیادہ مظہرہ کر سکیں آمین مجھے اور میرے پیاروں کو جو ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں thank you so much love you all god bless you and all your loved ones آمین thank you so much good bye خدا حافظ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو اپنا اور آپ کے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھے گیا خدا حافظ thank you